ملکم بیک میرے ٹماتر کے پودوں پہ ٹماتر لگنا شروع ہو گئے ہیں میں آپ کو ان کا وزٹ کرواتا ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست بڑے بڑے بنچس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اور کافی زیادہ فروٹنگ ہے ایک ایک پودے پہ کافی ساری ٹماتر ہیں تو یہ دیکھتے جائیں جناب کچھ جو ہیں یہ زمین پہ بھی ہیں یہ دیکھیں جی یہ بارہ انچ کا گملہ ہے اور اس میں اتنے پیارے پیارے ٹماتر لگے ہوئے ہیں یہ مختلف فرائٹیز ہیں یہ والے جو ہیں یہ سین مرزینو ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ پرپل چیری ڈروپ ہے اسامہ امجد صاحب جو ہیں نا انہوں نے یہ مجھے گفٹ کیے تھے اور بڑی اچھی ان کی پروڈکشن ہے ہوا سے اس کی کچھ ٹہنیاں ٹوٹ گئی ہیں یہ والے جو ہیں وہ چیری ٹماتھوز ہیں یہ دیکھیں جی کافی سارے ان میں فروٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ منی میک کریں اور ایک ہی پودے پہ ہم نے دو تین بار اس کی ہارویسٹ بھی کر لی ہے پھر بھی ابھی تک کافی ٹماتر موجود ہیں یہ پرندے بکھا رہے ہیں اپنا اپنا حصہ یہ غالب ورائیٹی ہے ایف ون اور اس کی بھی اچھی فروٹنگ ہے یہ بھی یہ ہے یہ دیکھیں کیسے زبا دس ٹماتر ہیں یہ بیف سٹیک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سویٹ ملین ہائیبریڈ ہے یہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں بڑے مزے کے ہیں کافی اچھی فروٹنگ لیتے ہیں اور بیل کی شکل میں یہ گروہ کرتے ہیں اگر ہم اس کو سپورٹ پروائیڈ کر دیں تو یہ کافی لمبی بیل ہو جاتی ہے دس سے بارہ فٹ تک تو یہ اجناب اوبرال میرا ٹماتر والا سیکشن ہے ٹماتر والا سیکشن ہے ٹماتر والا سیکشن ہے ٹماتر والا سیکشن ہے موسیقی